سواغت ہے آپ سبی کا میں ہوں گی تو چاہان بریٹن کی شروعات کرتے ہیں بھوپال سے بڑی خبر مدگڑنا کے لیے کانگریس نے لگائی نیتاؤں کی ڈیوٹی سبھی بڑے نیتاؤں کو ایک ایک کر نگر نگم کی ذمہ داری سترہ اور بیس جولائی کو ہونی ہے نکاہ چناؤ کی مدگڑنا دگویجے سنگھ کو بھوپال سوریش پچوری کو اندور کی ذمہ داری سبھی سولہ نگر نگموں کے لیے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری دی گئی ہے سترہ اور بیس جولائی کو ہونی ہے نکاہ چناؤ کی مدگڑنا یہ بڑی خبر اب بتا دیں مدگڑنا کے لیے کانگریس نے نیتاؤں کی ڈیوٹی لگا دی ہے بھوپال سے خبر مدگڑنا کے لیے کانگریس نے لگائی نیتاؤں کی ڈیوٹی سبھی بڑے نیتاؤں کو ایک ایک نگر نگم کی ذمہ داری دی گئی ہے سترہ اور بیس جولائی کو ہونی ہے نکائے چناؤں کی مدگڑنا دگمجھے سنگھ کو بھوپال سوریش پچوری کو اندور کی ذمہ داری دی گئی ہے سبھی سولہ نگر نگموں کے لیے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری دی گئی ہے بھوپال سے بڑی خبر سولہ نگر نگموں کے لیے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری دی گئی ہے مدگڑنا کے لیے کونگریس نے نیتاؤں کی جیٹی لگائی ہے مدگڑنا کے لئے پربھاریوں کی تیناتی کی گئی ہے تو سبھی بڑے نیتاؤں کو ایک ایک کر نگم کی ذمہ داری سوپی گئی ہے سترہ اور بیس جولائی کو ہونی ہے نکایت چناؤں کی مدگڑنا دکھوجہ سنگھ کو پوپال سوریش پچوری کو اندور کی ذمہ داری دی گئی ہے مدگڑنا کے لئے پربھاریوں کی تیاری سبھی سوڑنگا نگموں کے لئے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری دی گئی ہے مدگڑنا کے لیے کاؤنگریس نے نیتاؤں کی ڈیوٹی لگائی ہے سبی بڑے نیتاؤں کو ایک ایک نگانگم کی ذمہ داری دی گئی ہے سترہ اور بیس جولائی کو ہونی ہے نکائے چناؤں کی مدگڑنا دکویجہ سنگھ کو بھوپال سورج پچوری کو اندور کی ذمہ داری سبی سولہ نگانگموں کے لیے بڑے نیتاؤں کو ذمہ داری دی گئی ہے تو پوپال سے بڑی خبر مدگڑنہ کے لیے کاؤنگریس نے لگائی نیتاؤں کی ڈیوٹی مدگڑنہ کے لیے پریبھاریوں کی تیناتی کی گئی ہے سبھی بڑے نیتاؤں کو ایک ایک نگر نگم کی ذمہ داری دی گئی ہے سترہ اور بیش جولائی کو ہونی ہے نکائت چناعکی مدگڑنہ تو مدگڑنہ کے لیے پریبھاریوں کی تیناتی کی گئی ہے دیکھ ویجی سنگھ کو پوپال سوریش پچوری کو اندور کی زمیداری دی گئی ہے سبھی سولہ نگر نگموں کے لیے بڑے نیتاؤں کو زمیداری دی گئی ہے تو مدگڑنا کے لیے کانگریس نے لگائی نیتاؤں کی ڈیوٹی مدگڑنا کے لیے پرباریوں کی تیناتی کی گئی ہے سبھی بڑے نیتاؤں کو ایک ایک نگر نگم کی زمیداری دی گئی ہے مدگڑنا کے لئے کاؤنگریس نے نیتاؤں کی ڈیوٹی لگائی ہے مدگڑنا کے لئے کاؤنگریس نے یہ زمیداری دی ہے سبھی بڑے نیتاؤں کو ایک ایک نگر نگم کی زمیداری دی گئی ہے سترہ اور بیس جولائی کو نکایو چناؤں کی مدگڑنا ہونی ہے جس کو لے کر یہ زمیداری دی جا رہی ہے دیکھ ویجے سنگھ کو بھوپال سریش پچاری کو اندار کی زمیداری اور زیادہ جانکاری کے لئے بات کریں گے سماداتا نیتیندر سے نیتیندر کیا کچھ جانکاری کیونکہ کاؤنگریس نے لگاتار یہ زمیداری بڑے نیتاؤں کو دی ہے اور کیا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے دیکھ اس سواوی گروپ سے کاؤنگریس جو ہے وہ اس چناؤں کو لے کے پہلے دن سے کافی گمبیر ہے ٹکٹ باٹنے سے لے کے کاؤنگریس ابھی تک جو ہے وہ کافی سترکتہ کے ساتھ چناؤں لڑ رہی ہے اور اسی لیے سارے بڑے نیتاؤں کو اس دن جس دن کاؤنٹنگ ہوگی اس مکھیالے پر بیٹھایا جائے گا تاکہ یدی کاؤنٹنگ میں کوئی گربڑی کی بات ہو یا کاؤنٹنگ کو لے کر کاؤنگریس کار کرتا ہوں کو کوئی شکایت ہو تو وہاں پر ایک بڑا نیتا موجود رہے اور یہی کاران ہے کہ دیگویجے سنگھ جیسے بڑے نیتا کو وپال میں ہو سوریس بچوری کو اندور میں بڑے نیتاؤں کو بیٹھایا جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا کاران یہی ہے کہ کئی بار کاؤنٹنگ جب ہوتی ہے تو دونوں پکچوں میں کوئی بیواد کی استیتی آ جاتی ہے کوئی شکایت کرنا ہوتا ہے تو کاؤنگریس کا کوئی بڑا نیتا وہاں پر جو ہے وہ پرساشن سے بات کرنے کے لیے موجود رہے یہ ایک بڑا کاران مانا جا رہا ہے کہ وہاں بڑے نیتاؤں کو پورے گیارہ جو نگر نگم میں سترہ تاریخ کو چناؤ ہونا سترہ تاریخ کو کاؤنٹنگ ہونا ہے وہاں پر ڈیوٹی لگائی ہے اور پانچ نگر نگم جس میں بیس تاریخ کو کاؤنٹنگ ہونا ہے وہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے جی اب کو نیتیند اور وہی اگر ہم بات کرتے بی جے پی کی تو ان کی طرف سے کیا کچھ تیاریاں دکھ رہی ہیں دیکھیں سبحاوی گروپ سے جس طریقے سے کاؤنگریس نے بڑے نیتاؤں کی ڈیوٹی لگائی ہے ویسے بھارتی جنتہ پارٹی بھی اپنی طرف سے اس بات کی پوری تیاری کر رہی ہے کہ سترہ تاریخ کو اور بیس تاریخ کو جس دن کاؤنٹنگ ہونا ہے اس دن کیا تیاری ہے اور اسی لیے جو ہے وہ بھاشپا کے جو بڑے نیتا ہیں وہ بوپال میں رہیں گے جو اندور ہے وہاں بھی بھاشپا کے بڑے نیتا موجود رہیں گے تو سبحاوی گروپ سے جس طریقے سے کاؤنگریس نے آفیشل ڈیوٹی لگائی ہے ویسے ڈیوٹی بھاسپا نے آفیشل تو نہیں لگائی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی اس بات کی پوری تیاری ہے کہ کاؤنٹنگ میں اس کے بڑے نیتا اس دن وہاں پر موجود رہیں بلکل اور جس طرح سے سولہ نگڑے گم کی ذمہ داری دی جا رہی ہے ساتھی ساتھ جو بڑے نیتا ہیں ہم نے چار نگڑے گم کی ذمہ داری دی گئی ہے اور کیا جانکاری کیا کوئی اور نام بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کاؤنگریس نے پوری لسٹ جاری کر دی ہے اس میں گیارہ نگڑے گم میں کس کس کی ڈیوٹی لگائی ہے انہوں نے یہ بھی جاری کر دیا ہے اور بیس تاریخ کو جو گنتی ہونا ہے اس میں ان پانچ نگڑے گم میں اور کسی کسی نگڑے گم میں تو دو دو نیتاوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو اس لیے کانگریس نے اپنی سوچی جاری کر دی اور اس میں جو سارے نیتا ہیں وہ سارے پردیش اسطریے نیتا ہیں مطلب جلے کے نیتا کے اوپر پردیش اسطریے کوئی نیتا وہاں پر موجود رہے گا اور وہ پوری مدگڑنا جو ہے وہ اس کا ایک طریقے سے کانگریس نے آسے پربیکشک بنا کر بھیجائے جو پوری جمعیداری لے گا یہ دی وہاں پر کوئی گھڑ بڑی ہوتی ہے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھے گا وہ مدگڑنا اسطل پر بھی جائے گا تو سبھائی گروہ سے مانا جا سکتا ہے کہ کانگریس کاؤنٹنگ کو لے کے پوری طرح سترک ہے جی برکل اور نیتیندری یہ بھی سمجھا جائے کیونکہ جس طرح سے لگاتار کانگریس کہنے کا یا پورے ایکٹیو موڑ میں ہمیں دیکھ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ چناؤ پرچار کو لے کر بھی کافی تیزی دکھائے جا رہی تھی یعنی کہ پوری طرح سے تیار دکھ رہی ہے اس وقت کانگریس دیکھیں سبھائی گروہ سے مدر پردیش میں اگلے سال ویدھان سبا کا چناؤں ہونا ہے اور اس چناؤں کو یہ مانا جا رہا ہے کہ نگری نکائی چناؤں کے جو پرنام آئیں گے پنچائی چناؤں کی گنتی جو ہے وہ کل بھی ہوئی آج بھی ہوئی سبھائی گروہ سے اس میں بھی کانگریس نے کئی جگہ جیت بھارتی جنتہ پارٹی نے زیادہ سیٹو پر جیتی ہے لیکن کانگریس بھی کہیں نہ کہیں میدان میں ٹکر میں دکھئی ہے نگری نکائی چناؤں میں سمبول پر چناؤں ہو رہا ہے تو اس لیے یہ زیادہ پارٹی کے لیے پرتشتہ کا پرشن ہوتا ہے اور یہی کاران ہے کہ کانگریس بھی اس چناؤں میں پوری سترکتہ سے کام کر رہی ہے اور اگلے سال پردیش میں ویدھان سبا کا چناؤں ہونا ہے اور کانگریس اسی کاران سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی ہے دھنیواز نیتین رس پوری جوانکاری کے لیے